جس شخص پر صدق فطر واجب ہے اس پر بقلعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے ایک شخص ہے جس میں زکاة فرض نہیں لیکن صدق فطر اس میں واجب ہے زکاة فرض نہیں اس لئے کہ زکاة کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری ہے اور صدق فطر کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں تو اگر اس کے بعد اتنی رقم ہے کہ وہ صحبہ نصاب ہے اور عید کے دنوں کے اندر اس کے پاس ہے تو اس شخص پر صدق فطر واجب ہے لیکن سال اس رقم پر نہیں گزرا تو اسی طرح جس شخص پر صدق فطر واجب ہے اس پر عید زہا کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے ضروری نہیں کہ وہ ایسا مالدار ہے کہ اس نے زکاة بھی ادا کرنی ہے ضروری نہیں ہے لیکن صدق فطر اگر اس پر واجب ہے تو اس پر قربانی کے دنوں کے اندر قربانی بھی واجب ہے اور یہ وجوب گھر کے ایک فرد پر نہیں ہے اگر بیٹا اس حیثیت کا ہے بالغ ہے بیٹی کے پاس ایک تولہ آدھا تولہ سونا ہے واجب ہے میاں بھی ہے بیوی بھی ہے اببہ بھی ہے امہ بھی ہے تو ان سب کی اگر حیثیت ایسی ہے کہ ان پر صدق فطر واجب ہے تو سب پر علیدہ علیدہ قربانی بھی واجب ہے گھر سارے گھر کے لیے ایک قربانی کر دینا یہ کافی نہیں اور سبحان اللہ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے خوش حالی دی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ایسی ہے جو ان تین دنوں میں نصیب ہوتی ہے پورے سال میں نصیب نہیں ہوتی اور نیکی بھی ایسی کہ ہر بال پہ نیکی ہے تو وہ کیوں نہ ہو کہ اس موقع پہ یہ نیکی کسرس نہیں کی جائے تو پھر وہ قربانیاں کسرس سے کرتے ہیں اللہ کی نبی کی طرف سے صحابہ کی طرف سے اولیاء اللہ کی طرف سے اپنے گئے ہوئے ماباب کی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اور یہ ساری قربانیاں نفلی ہوتی ہیں کمائی کا موسم ہے ایسی نیکی کا موسم پھر ایک سال کے بعد نصیب ہوتا ہے اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے تو ایسے لوگ کسرس سے قربانی کیا کرتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الزخا کے موقع پہ ایک مرتبہ سو اونٹ زبا کی سبحان اللہ کوئی کہے کہ معاشی طور پر اس کا تو بڑا نقصان ہوتا اتنی رقم جو ہے وہ خیرات کر دیتے کسی کی شابیاں کرا دیتے کسی کا اعجاج کرا دیتے کوئی مسجد بنا دیتے کوئی ہسپتال بنا دیتے حالانکہ اس وقت اقتصادی اور معاشی حالت کیا تھی لیکن اتنی کسرس سے قربانی سبحان اللہ اور یہ کیوں کی جا رہی ہے اللہ راضی کرنے کے لیے اور سچی بات ہے کہ مسلمان کی تو ایمان ہے وہ مولا راضی ہو گیا تو ساری معاشی اور اقتصادی مسائل بھی حل سکتے ہیں اور اگر وہی نراض ہو گیا تو اقتصادی اور معاشی کی جتنے نقشیں ہیں وہ بنے بنائے بھی اجڑ جائیں ساری پلاننگ فیل ہو جائے اور اصل مقصود اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی حکم کی عظمت کتنا ہے اس نیکی کی عظمت کتنی ہے جس قدر اس کے عظمت اور اہمیت سے کرے گا اللہ کیاں اس پر قبولیت لیتے ہیں تو یوں قربانیاں مسلمان اس موقع پر خسرت سے کرتے ہیں تو جس شنس پر ست کا فطر واجب ہے اس پر پقرائید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے اگر اتنا مال نہ ہو جس پر ست کا فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بڑی ثواب کی بات میں نے اس کی انبال اولاد کی طرف سے بچی کی طرف سے بچی کی طرف سے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے سادت من اولاد کے پاس خوشحالی ہے ان کی طرف سے بھی کرتا ہے اسالِ ثواب انہیں ملتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے اور امت سبحان اللہ امت کا یہ فرد اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہے کچھ قربانی تو گھر میں کر لیتا ہے اور سبحان اللہ کچھ قربانیا دور دراز علاقوں میں کرتا ہے اور غریب اور ضرورت مند لوگوں تک اس کی کوش بھی پہن جاتا ہے الحمدللہ ہم تو یہاں کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں قربانیا کر رہے اور شام کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی برما کے مسلمانوں کے لیے الحمدلللہ پچھلے تین چار سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ اس سال بھی ہو رہا برما کے مسلمانوں کے وہاں جہاں برمی وائیوں کے لیے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ایک ہزار گھر ہم نے بنا ایک ہزار گھر وہاں گھر جو بنتے ہیں وہ لکڑیوں کے بنتے ہیں ایک ہزار گھر بنے تو الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے وہاں ان کے لیے قربانی بھی ہو رہی ہے ترکی اداروں کے واسطوں سے اور شام میں تو الحمدلللہ ترکی اداروں کے واسطے سے یہ سلسلہ چلی رہا ہے جہاں بیوائی بھی ہیں اور بیتیم بھی ہیں اور سبحان اللہ اس سے اسلامی اقوت کا جو ایک رشتہ ہے اس رشتے میں ایک خشبو اور بہار بھی آتی ہے کہ کہاں کا مسلمان اور کہاں کے مسلمان کو یاد رکھ رہا رشتہ کیا ہے ایمان اسلام تعلق کیا ہے ایمان اسلام کا ہے ان کا آپس میں یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ایک برعظم کا دوسرے برعظم میں ایک ملک کا دوسرے ملک میں یہ جو خدمت ہو رہی یہ کس بنیاد وال ایمان اسلام بھی بنیاد تو یہی تو مسلمانوں کی شان تھی یہی تو خوت اور پیار تھا تو یوں اس انداز سے الحمد اللہ مسلمان دور دراز علاقوں میں جہاں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں کچھ اپنے گھر میں تاں کہ وہ شعار بھی زندہ رہے اپنے گھروں کے اندر بھائی کے نام پر بہت نہیں کن کن ناموں سے مسلمانوں کو دینی احکامات سے دور کیا جاتا ہے ہم ابھی اشتہار دے رہے تھے تو عزراء اولاد کے بہت ساری سائلے ہیں انہوں نے اس اشتہار ہی کو ختم کر دیا کیوں بھائی اس لیے کہ ان کے نظر میں گوشت اور پھر زبا ہونا اس سے انہیں خوف آتا ان کے نظر میں یہ قربانی ہی صحیح نہیں ہے کفار کے ہاں کہ ایک جنور کو اس انداز سے زبا کیا جائے ہاں اس انداز میں زبا کیا جائے اور کتنی نئی قسم کی مخلوق ہے اسے قربانی کا گوش کھانے بھی نصیب نہیں آتا عجیب سی آتی خوش یعنی قربانی کے دن کے اندر بھی وہ مرغی کھا رہا ہوتا ہمارے بزر شیخ رحمت اللہ رہی تو فرمایا کرتے ہیں حضرت حسین عمد مدنی رحمت اللہ اللہ ان کے ہاں یہ قربانی کا گوش سبحان اللہ ایک خاص دعوت کے موقع پر رکھا جاتا تھا اور یہ حضرت گوش کو سکا کے پورا سال استعمال کرتے بلکہ اگر آپ تیس سال پیشے چلے جائیں تو بڑے بوڑیاں گوش کو سکا لیا کرتی تھی دھاگوں پہ بار رکھتی تھی اور پھر اس کو پورا سال کم از کم چند مہینے اس کو استعمال کرتے تھی تو شیخ العدیس رحمت اللہ علی کے ہاں یہ گوش رکھا جاتا اور جب کوئی خاص مہمان آتا تو ان خاص مہمان میں عدم دری رحمت اللہ علی بھی تھے جب وہ تشریف لاتے تو وہ قربانی کا گوش ان کے ناشتے میں پیش کیا جاتا اور وہ بھی بڑے شوق سکھ تھے اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں اس نے قربانی کر دی زبا کر دیا اللہ نے کہا چلو یہ میری طرف سینام ہے گوش بھی تم کھا سکتے گوش بھی تمہ کھا سکتے یہ بڑی برکت والا گوش ہوتا جیس کے اندر بڑی شفا ہوتی اس میں بڑی صحت ہوتی تو یہ یہ مسلمانوں کے پاس دولت ہے سبحان اللہ نیکی بھی ہے عجر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس گوش کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام بھی ہے گوش کے شکل میں تو یہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے شاعر اسلام میں سے ہے تو گھروں کے اندر بھی اس کا احتمام ہو اور جب قصرہ سے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے دائیں بائیں اور دور دراز علاقوں میں اور اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی جو تکلیف اور عزمیش میں ہوتے ہیں ان کی خاطر بھی ان تک قربانی مہنچانا ترکی ادارہ ترکیوں میں اتنی دینداری نہیں لیکن اللہ کی شان دیانت جو پورے ترکی کے جن کی پاس مساجد ہیں پوری ترکی کا نظام ان کے پاس سرکاری ادارہ ہے مہاں کا مذہبی امور وزیر اس کا سربراہ ہوتا ہے اس دفعہ پاکستان میں ہمارے ساتھ ہے یعنی ہمارے تعاون سے پاکستان میں مل کر ایک ہزار گائیں کر رہا ہے اور ساری قربانی تقریبا سن کے اندر اور ان کے بہاتوں کے اندر ہم نے اس کا اعتمام کیا ہے اسے دوسرا ادارہ ہے ان کا حلال احمر جیسے ہمارا ہے تی آر سی تقریبا وہ بھی چھ سو گائیں ہمارے ساتھ مل کر تو جان ہم وہاں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں جب یہ لوگ کر رہے ہیں ہم یہاں کے ضرورت مند مسلمانوں میں قربانی نہ کریں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس سے ایک بھائی چارگی اور ایک اسلامی رشتہ اس کے اندر استحقام ہو رہا ہوتا ہے یہاں کے مسلمان وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر رہے وہاں کے مسلمان یہاں مسلمانوں کی مدد اور نصرت کر رہے مسلمانوں کی قربانی بھی ہو رہی اور الحمد اللہ اس رشتے میں اور اس بھائی چارگی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو قربانی کس شخص پر واجب ہے جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہید کی دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے اگر اتنا مال نہ ہو کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بڑے ثواب کی بات ہے اللہ عبر رجات عمل کی دو فیکم سی فرمائے